جو بھارتی پرائم منسٹر موڈی ہیں بھارتی پرائم منسٹر موڈی کی ملاقات پریزیڈنٹ بائیڈن سے ون آن ون ہے اور یہ ملاقات ہو رہی ہے کوارڈ کے سسلے میں یہ ون آن ون ان کی ملاقات موڈی جی کیا جادو تو دنیا بھر میں بہت مشہور ہے اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ بھارت آپ کی پرتیقشاہ کر رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات کیوں ناکام ہو گئی ناکام ہو گئی ہے بہت بری طرح ہے بہت سرد مہری سے وہ پیش آیا وہ تو کہہ رہے کچھ لگ بھی وقت دیا انہوں نے بیٹھے نا 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 کچھ نے سرد مہری سے بیٹھا ہے اور پکی خبر ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک دباؤ اور ایک گھٹن کی کیفیت موجود پہلی ہے اور دباؤ مزید پڑے گا اور وہ بڑھ رہا ہے مستقل اور وہ کشمیر کے حوالے سے بڑھ رہا ہے میں کسی طور یہ جنگ یا ٹو فرنٹ وار یا باقی سارے معاملات ہی بلکل پردھان منتری موڈی جہاں بھی جاتے ہیں اپنے جادوی بھکتیتوں سے ایک بار سب کو پربھاویت تو کر ہی دیتے ہیں اور ایسا ہی کچھ امریکہ میں بھی ہوا جب پردھان منتری موڈی یونیٹی نیشن کے جنرل اسمبلی کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے وہاں پہنچے نہ کول بھارتی موڈ کے لوگوں نے بلکی امریکی بھی ان کے دیوانے ہو گئے ان کے اس یاترہ کو لے کر ہو رہی پرچرچہ کا آگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں جو بھارتی پرائیم منسٹر موڈی ہیں بھارتی پرائیم منسٹر موڈی کی ملاقات پریزیڈنڈ بائیڈن سے ون آن ون تو پھر اس کے نتیجے میں پریزیڈنڈ بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات ہے اور یہ ملاقات ہو رہی ہے کوارڈ کے سیسلے میں یہ ون آن ون ان کی ملاقات اور اس کے بعد غالباً جو باقی تین شرقہ ہیں یا تین جو سوڈ نامی ایک وہ بھی اس میں یعنی جاپان کے جو پرائیم منسٹر سوگا ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور ان کے ساتھ سکوٹ موریسن بھی ہوں گے آسٹریلیا سے اور پرائیم منسٹر موڈی بھی ہوں گے اور پریزیڈنڈ بائیڈن اچھا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس ملاقات سے پہلے دو ملاقاتیں اور ایسی ہیں جن کو میں اہمیت دے رہا ہوں ایک ملاقات تو پرائیم منسٹر موڈی کی جو ہوئی ہے وہ کیمیلہ ہیرس سے ہوئی ہے تو اس میں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر موڈی کی ملاقات کیمیلہ ہیرس سے ہوئی ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ سے اور وہ ملاقات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیمیلا ہیرز جو ہیں وہ پہلی امریکہ کی نائب صدر خاتون ہے یہ تم جانتے ہیں لیکن وہ ایجین امریکن بھی ہیں اور ایفریکن امریکن بھی ہیں کیونکہ ان کے فادر جو ہیں وہ ان کا تعلق جیمیکہ سے تھا اور ان کی والدہ کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے تھا موقع ہے جب بھارت اور امریکہ جو رہا ہے موڈی جی اور وائس پریزیڈن ہیرز کے آنے کے ساتھ یہ ایک بہت اہم بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے انہوں نے ایک دوسرے کو اکنالیج کرا کہ کووڈ کے ٹائم میں جب پوری دنیا میں اتنی مشکلیں آئی تھیں تو پہلے بھارت کھڑا رہا یو ایس کے ساتھ اور پھر جب انڈیا میں مشکل آئی تو یو ایس کھڑا رہا بھارت کے ساتھ اور دونوں مل کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے افغانستان میں جو پرابلم آئی ہے اس کو دیکھیں اور موڈی جی کیا جادو تو دنیا بھر میں بہت مشہور ہے اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ بھارت آپ کی پرتیقشاہ کر رہا ہے وہ شاہ محمود قرشی کی ملاقات کیوں ناکام ہو گئی ناکام ہو گئی ہے بہت بری طرح ہے بہت سرد مہری سے وہ پیش آیا وہ تو کہہ رہے کچھ الگ بھی وقت دیا انہوں نے بیٹھے کچھ نے سرد مہری سے پیش آیا اور پکی خبر ہے خبر ہے ہماری کچھ نہیں ہوتی ہے ہو سکتا کبھی غلطی بھی لگ جاتی ہے لیکن اس کو پرپر نہیں چک کیا خبر صحیح میں کہتا ہوں ناکام ہوئی اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک دباؤ اور ایک گھٹن کی کیفیت موجود پہلے یہ اور دباؤ مزید پڑے گا اور وہ بڑھ رہا ہے مستقل اور وہ کشمیر کے حوالے سے بڑھ رہا ہے میں کسی طور یہ جنگ یا ٹو فرنٹ وار یا باقی سارے معاملات ہی بالکل خارون صاحب کے مطابق انتنی بلنکن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے قریشی صاحب کی وہ ناکام رہی ہے پاکستان کے وزر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو اس ملاقات سے پہلے کے ریمارکس تھے وہ اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں پریش ریلیز باقاعدہ نہیں جاری کی گئے پھر جب آپ انتنی بلنکن کے ٹویٹر کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر وہ دنیا کے مختلف وزرائے خارجہ سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں great to meet کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں please to meet اور پاکستان کے وزر خارجہ کے حوالے سے انہوں نے ایک چھوٹا سٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ I met foreign minister شاہم عمود قریشی to discuss our bilateral relationship and Afghanistan اس سے زیادہ صرف موری کیا ہوگی انڈیا جو ہے وہ ان کا strategic partner ہے تذبیراتی حلیف ہے اور انڈیا نے establishment ہر آدمی جسوائے ان کے جو اندھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن حارون صاحب ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایک چھوٹ جو تواتر کے ساتھ دو دہائیوں میں بولا گیا ہمیں گورنمنٹس بتاتی رہیں ہمیں foreign office کہتا رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان strategic تعلقات ہیں اور پاکستان اور امریکہ strategic partners ہیں اس region میں جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے رہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک transactional relationship تھا بھارت کے ساتھ پروان چڑھ رہا تھا جب انہوں نے civil nuclear deal کی انہوں نے بیکا لیموہ کمکاسا یہ معاہدے جو ہیں آپ کے بعد کیا گنجائش رہ گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو option یہی ہے نا کہ بس جگڑا نہ کریں کوشش کریں کوئی جگڑا نہ ہو بائٹن جو ہیں انہوں نے take on کیا وہا ہے چائنہ کو چائنہ کے سحوالے سے جو ان کی policy ہے confrontation کی وہ ان کی speech میں بھی نظر آ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کا close partner ہے ان کا strategic partner ہے strategically aligned ہے پاکستان چین کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ تو سزا وہ اپنے طور پر چین کے انتحادیوں کو بھی دے رہے ہیں جو مستقبل میں بھی چین کے ساتھ بہت زیادہ چین کے لئے فائدہ بات یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان تعلقات کی بہتری کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ امکان نہیں ہے عام امریکی سے بات کریں جو کی امریکہ میں ہیں اگر ان سے آپ بات کریں تو کوئیڈ کو لے کے ان کے اندر ایک دیکھے گا بھارت کے پتی آبھار کا رویہ جس پر کا سے ہائیڈروسک کلوروکین کی کمی پڑھے گی تھی اور بھارت جس پر سے بھیج رہا تھا تو آپ کو عام امریکی وہ بتائیں گے بھارت میں جس پر سے تیجی سے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت سب سے پہلے بھارت بنا لے گا اور سمیں بھی جو ایسرنس دیا جا رہا تھا اس بات کو بھی لے کہ امریکی بہت اتصا اور آشا وادی نگاہ سے بات کرتے ہیں تو کل ملا کر ایک اچھا سنٹیمنٹ تو ہے یہ جنرل امریکہ کے پبلک کے بیچ اور ایسے میں اگر اپراش پتی بھی اس کو اپریسیٹ کر رہے گی کہ کوویڈ میں ویکسینیسن اگر کا اویان بھارت کا کتنا بہتر ترکے سے چلا یا پھر کلائمیٹ چنگ کی آپ بات کر رہے ہیں انڈو پیسپک ریجان یہ جو پھر سب سے بڑی ہائلائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر امریکہ میں جو ہونا ہے کو لے کے تو اس میں انڈو پیسپک ریجان نہیں پورا ہائلائٹ ہے تو اس لحاظ سے اپراش پتی کملا ہے اس نے بہت ہی سبھے ویش عبدوں میں اپنا بیان دیا دوسری طرح پردھان منتری موڈی کے جس کنیکٹ کے ہم بات کرتے ہیں اس مہماری کال سے ابرنک بات پردھان منتری موڈی ابھی اپنے امریکہ کے دورے پر ہیں حالانکہ اس یاترہ کا مول ادیس تو یونائٹی نیشن کے جنرل اسمبلی کی چوہترمی بیٹھک میں بھاگ لینا ہے پر اس کے علاوے اس یاترہ کے دوران پردھان منتری موڈی بہت ساری وارتاؤں گھٹ جوڑوں میں بھاگ لیں گے جو پہلی میٹنگ بھارتی پردھان منتری موڈی اور امریکہ کے اپراش پتی کملا ہیریس کے بیچ ہوئی ہے وہاں سکراتمک مانی جا رہی ہے حالانکہ بھارتی مول ہونے کے کارن کملا ہیریس بھارت کے پرتی ایک بسیش لگاو رکھتی ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اگلا راشپتی کا امریکہ میں چناؤں ہوگا کملا ہیریس اس کی امیدوار ہیں کیونکہ برتوان راشپتی جو بیڈن کا سواست ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ چناؤں لڑ سکے حالانکہ اس میٹنگ کے بعد جو بیان آیا اس سے لگتا ہے کہ جو اگلی میٹنگ پردھان منتری موڈی اور امریکہ کے راشپتی جو بیڈن کی ہونے والی ہے اس کے لیے یہ میٹنگ اچھا باتہ بڑھن اچھا آدھار تیار کیا ہے دوسری میٹنگ جو پردھان منتری موڈی اور جو بیڈن کی چل رہی ہے اس میں دوپکشیے ماملوں کے علاوے چین اور افغانیتان کی اسٹھتی اس میں چرچہ کا مول بھی سہے ایجنڈا میں ہے تیسری قوارڈ کی میٹنگ اس کے بعد ہی تائک کی گئی ہے آپ لوگوں کو پتائی ہوگا کہ چین کے بیروت کرنے کے لیے چین کا نکیل کرسنے کے لیے چار دیسوں کا سنگٹھن جس میں بھارت، امیرکہ، آسٹیلیا اور جاپان سامیل ہے ایک سنگٹھن بنایا گیا ہے تو اس قوارڈ کی بھی میٹنگ تائے ہے اس کے علاوے بھارت اور روس کی میٹنگ ایک سمپن ہو چکی ہے جس میں بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی فرانس کے راشپتی میکرون سے ملاقات کر چکے ہیں جس میں دوپکشیے سمندھوں کو اور مجبوت کرنے ساتھ ہی روپیلز کی بچے ہوئی ڈیلیوری کو جلد ہی بھارت کو دینے کے لیے اور اس کے علاوے موڈی فرانس کے راشپتی سے یہاں بھی انروض کیا ہے تو وہ امیرکہ سے اپنی تلکی کو کم کریں اور خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کو اس میں سفلتا مل گئی ہے اور جو راجدود فرانس نے امیرکہ سے واپس بلالیا تھا اسے اب دوبارہ امیرکہ میں بھیج رہا ہے اس کے علاوے جو میٹنگ تیہ ہے وہ رسیہ کی راشپتی والدیر پوتین کے ساتھ موڈی کی تیہ ہے جس میں روس سے بھارت انروض کرے گا کہ اگر چین اور بھارت کی بھی تناغ ہوتا ہے یا کوئی جد جیسی گمبھی رشتیتی ہوئی تو روس بھارت کا اگر مدد نہیں کرتا ہے تو وہ تٹسٹ بنا رہا ہے اس کے علاوے روس سے بھارت انروض کرے گا کہ اس 400 جو ایئر میسائل ڈیفینس سسٹم ہے اس کی ڈیلیبری بھارت کو جلد سے جلد کرائے موڈی کو امریکہ کے سب ہی چھوٹی بڑی کمپنیوں کے سیوںوں سے میٹنگ کا بھی ایک ارجمنٹ کیا گیا تھا اور وہ میٹنگ ہوئی بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ موڈی نے انروض کیا ہے کہ وہ اپنا کاروبار بھارت میں اور بڑھائیں ساتھی جو ان کی کمپنیاں چین سے نکل رہی ہیں ان کے لیے بھارت کاروبار کرنے کے لیے ایک اچھا جگہ ہے اس لیے وہ بھارت میں اپنا کاروبار چین سے نکلنے والی کمپنیوں کا شروع کریں اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کو سکراتمک سندیش ملا ہوا ہے اس کے علاوہ بیشو کے دس بڑے لوگتنت دیش جو ایک ڈی ٹین کا سنگٹھن ہے اس کی بھی بیٹھک نیدھاریت ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈی ٹین کی دیشوں نے آپس میں یا سنگل پلیا ہے کہ وہ ایک دوسرے دیشوں کے ساتھ رارتھیک اور رکھچہ سمندی سو جو کریں گے تو یہاں بھی میٹنگ بہت مہتپون ہے موڈی کا یہ دورہ بہت ہی بیاسد ہے اور لگتا ہے کہ بھارت کو اس میں جو میٹنگ اور دوروں کا دور جالی رہے گا اس میں سکراتمک پرنام بھارت کے پکچ میں ملنے والے ہیں آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین